اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے بیپ کورما کے ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی ہم اس میں ایسا کیا ڈالیں کہ اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہو جیسا کہ شادیوں میں بنا کر تیار کیا جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے پریشر ککر آج ہم بیپ کورما کو پریشر ککر میں بنا کر تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو بیف میں نے یہاں پر بھڑی والا بیف لیا ہے آپ جائیں تو وونلیس بیف جو وہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ ثابت گرم مسائلے ڈالیں گے جس میں ہے ڈیر کھانے کا چمند زیرہ دو چھوٹی لائچیز پان سے چھے ثابت کالی میچے پان سے چھے لانگ دو بڑی لائچیز دو سے تین داشینی کے ٹکڑے اور ایک تیز بات اور اب ہم تمام چیز کو ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئی پیاز اور اسے بھی ہم ڈال دیں گے پریٹ کو اچھے سے ساپ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پان سے چھے کھوٹی ہوئی سبس میچے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ کھوٹا ہوا ادرک لیسن تین بڑے سائز کے باری کٹے ہوئی ٹوماٹر اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہارف ٹیبل سپون نمک اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی اور اب ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں تمام چیزیں جو اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم پریشر کوکر کا ڈھک کر لگا دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ویٹ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں پریشر کوکر کو میں نے گیس پر رکھ دیا ہے اب ہم اسے سیٹی بڑھنے کے بعد تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے اور یہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے یہاں پر اس کا بیٹ جو ہٹا دیا اور اب ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے اور اب ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بیٹ جو اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اب جو اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور اسے ہم اچھے سے خوشک کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون لال میچ پاوڈر آپ یہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اب ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے اتنا بکائیں گے کہ اس کا پانی جوے خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں پانی جوے تقریباً خوشک ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ بھی کا کورما جوہاں ہمیشہ گھی میں ہی بنایا جاتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر گھی کا ہی استعمال کریں گے گھی ڈال کر اب ہم اس کی پانس سے چھ منٹ کے لیے بھنائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہارف ٹیبل سپون کا سوری میتھی اور اسے ہم کرشٹ کر کے ڈال دیں گے اور اب ہم اس کی تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے بھنائی کریں گے اور یہ دیکھیں بھنائی کرتے ہوئے پانس سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بھنائی جو اچھے سے ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی دہی یہاں پر میں نے لیا ہے ٹو اینہ ہاف کپ دہی کو میں نے اچھے سے پھینڈ لیا تھا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے مزید دو سے تیر میٹھ کے لیے پکائیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہارف ٹیبل سپون اچار گوشت مسالہ یا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس میں کورما مسالہ ڈال دو یہ والا ڈال دو وہ والا ڈال دو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جاتا اس میں صرف اچار گوشت مسالہ جائے وہ ہی ڈالا جاتا ہے لیکن اس میں کم کونٹیٹی میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی گریوی جو مزید گاڑی ہو چکی ہے اور آئل جو اوپر آ چکے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین ڈروپ کیورا وارٹر کے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے دو میٹھ کے لیے کور کر دیں گے فلیم کو جو ہے میں نے بیو کو سلو کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اسے کور کیے ہوئے دو منٹ ہو چکے اور ہمارا مزیدار بیف کورما جو ہے بن کے تیار ہو چکے اب ہم اسے سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار بیف کورما جو بن کے تیار ہو چکے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیسا بن کے تیار ہوا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھی بل لائکن کو پرس کر کے نوٹفکیشنز کون کریں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ